اسلام علیکم حروف اس ویڈیو مضمون میں پاکستان کے چاروں صوبوں کشمیر اور گلگت پلتستان کی پانچ سو نایاب تصویریں اور ویڈیوز شامل ہیں جو اٹھارہ سو ساٹھ سے انیس سو پینتیس کے درمیان کھینچی گئیں ان میں ہندوستان کے مشہور تھگوں کی اصلی تصویر کشمیری دیوکامت فوجیوں تاریخی مقامات سمیت انگریزوں سے جنگ آزادی لڑنے والے مجاہدین کی جرجنوں ایسی تصویریں شامل ہیں جن میں چھپی کہانیاں حیرت انگیز انوکھی اور ڈرامائی ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج سے ایک سو پچاس سال پہلے بلوجستان کیسا دکھائی دیتا تھا اس تصویر کو غور سے دیکھیں یہ ہے آج کا کوئٹا اکیسویں صدی کا چمکتا دمکتا شہر لیکن آج سے چھاسی سال پہلے یہ شہر سارے کا سارا کھنڈر ہو گیا تھا سارا شہر مر گیا تھا پھر تائر ککنس کی ماند اپنے ہی راک سے اس کا نیا جنم ہوا ایک سو بیس سال پہلے تو یہ صرف ایک گمنام گاؤں تھا جسے بلوج شالکوٹ کہتے تھے سر بلند پہاڑوں کے درمیان چند کچھے مکان اور اکہ دکہ درخت اٹھارہ سو نواسی میں انگریزوں نے اس قصبے سے کچھ فاصلے پر بہت بڑی چھاؤنی کی بنیاد رکھی دہلی سے سینکڑوں میل دور ان سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان اس فرنگی چھاؤنی کی کہانی تو چند منٹ بعد سناتا ہوں لیکن اس دور افتادہ علاقے میں اتنی بڑی تعداد میں انگریزوں کی موجود کی کی وجہ سے کوئٹا گاؤں سے قصبہ اور قصبے سے شہر بننے لگا تھا جب بار خان میوہ فروش کی دکان پر پھلوں کی مقدار بتاتی ہے کہ شہر کی آبادی کیا ہوگی صرف ایک سڑک پار کرو اور شہر ختم آزادی سے پہلے بروس روڈ کہلانے والی جنار روڈ پر انگریزوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں اور کوئٹا دن دگنا رات جگنا پھل پھول رہا تھا فرنگیوں نے ساٹھ سال میں کوئٹا نامی گمنام پہاڑی قصبے کو شہر تو بنا دیا تھا لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا آسمانوں میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ کوئٹا کو ملیا میٹ کر دیا جائے آج سے ٹھیک چھاسی سال پہلے دیس اور اکتیس میئی انیس اور پینتیس کی درمیانی رات پورا کوئٹا شہر صرف پنتالیس سیکنڈ میں زمین بوس ہو گیا کوئٹا باسیوں کے اپنے گھر ان کی قبریں بن گئے کوئٹا کا موسم سردیوں میں شدید سرد تو گرمیوں میں شدید گرم میئی کی آخری شام کو بھی گرم ہونا چاہیے تھا لیکن یہ شام معمول سے کچھ زیادہ تھنڈی تھی اس کے باوجود حسب معمول دالانوں اور سہنوں میں چارپائیاں بچھائی جا رہی تھی اس شام شہر میں چہمگوئیاں ہو رہی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے آج کی شام اتنی ٹھنڈی کیوں ہے لیکن رات کے ڈھلتے ہی ٹھنڈ اتنی زیادہ ہو گئی کہ سارا شہر گھروں کے اندر لحاف اڑ کر سونے پر مجبور ہو گیا وہ رات گزر نہیں رہی تھی بلکہ گسٹ رہی تھی شام سے ہی ڈربوں میں بند مرگیوں نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا اکثر لوگوں نے ڈربے کھول دیئے تاکہ شور سے جان چھوٹے سہن میں آ کر کٹ کٹ تو کم ہو گئی لیکن بیچینی ویسی کی ویسی تھی اس رات دیر سے گھر لوٹنے والے حیران تھے سنسان گلیوں میں کتے بھانک بھانک کر حلکان کیوں ہیں اتنی تھنڈ کے باوجود بلیاں گلیوں میں سہنی ہوئی کیوں ہیں لیکن وہ بھی سر جھٹک کر گھروں میں جا سوئے جیسے ساری کائنات جانتی تھی آج کی رات کیا ہونے والا ہے لا علم تھے تو صرف کوئٹا کے شہری رات تین بج کر تین منٹ پر کوئٹا کی زمین نے انگڑائی لی صرف پنتالیس سیکنڈ میں شہر کی تمام عمارتیں ملبا ہو گئیں اور اکثر انسان لاشیں کتے بلیاں مرگیاں سب خاموش ہو گئے لیکن اب شہر کی فضاء انسانی چیخوں سے بھر چکی تھی صبح ہونے تک ملبے میں پھنسے زخمیوں کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی پھر آہستہ آہستہ یہ بھی دم توڑنے لگیں تین جون تک شہر کے ملبے سے پانچ ہزار لاشیں نکالی جا چکی تھی لیکن گرمی کی وجہ سے سڑتے ہوئے گوشت نے شہر میں بدبو بھر دی تھی کہ ملبہ ہٹانا تو دور شہر کے باہر بھی فضاء ناقابل برداشت ہو چکی تھی ادھر انگریز سرکار کے لیے کوئٹا کی تباہی ایک پریس ریلیس سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی جکم جون کو فرنگی حکومت کا مقتصر بیان اخباروں میں شائع ہوا کوئٹا شہر تباہ ہو گیا ہے اور چند ہزار نفوس زندہ بچ گئے ہیں تیسرے دن انگریز ڈپٹی کمیشنر نے زخمیوں کی تلاش کا کام رکوا دیا اور شہر کو چالیس دن کے لیے مکمل بند کر دیا گیا تاکہ کتے بلیاں اور چوہے دعوت اڑا سکیں تب یہ اندازہ لگایا گیا کہ شہر کی پچاس ہزار آبادی میں سے چالیس ہزار فنا ہو چکی ہے لیکن جدید تخمینے کے مطابق اس رات ساٹھ ہزار انسان لکمائے اجل بنے پنتالیس سیکنڈ میں پورا کوئٹا شہر ایک عظیم قبر بن گیا پچ جانے والے چند لمحوں کو رکے اور آگے بڑھ گئے لیکن کوئٹا کا گھڑیال آج بھی اسی لمحے پر رکا ہوا ہے اس قیامت سگرہ اور فرنگیوں کی بے حسی کا آخری گواہ جو پتھر ہو چکا ہے یہاں سوال یہ ہے کہ اگر انگریزوں کو کوئٹا اور بلوچستان کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی تو وہ یہاں لینے کے آئے تھے اس کے لیے ہمیں آج سے ایک سو بیاسی سال پیچھے اٹھارہ سو انتالیس میں جانا ہوگا سترہ سو ننانمے عیسوی میں سرنگا پٹنا کے محاذ پر ٹیپو سلطان کی شہادت کے ساتھ ہی ہندوستان کے تمام دروازے راج برطانیہ کے لیے کھل گئے تھے اٹھارہ سو پینتیس تک ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج دریائے سندھ تک پھیل چکا تھا دوسری طرف روس بھی مسلسل مسلمان علاقوں پر قبضہ کر رہا تھا کازکستان، اسبکستان اور تاجکستان کے اکثر علاقے روس کے قبضے میں جا چکے تھے روسی فوجی مجودہ افغانستان کی سرحد دریائے آمو کے کنارے چھاؤنیاں بنا رہے تھے ان حالات میں راج برطانیہ کو خطرہ تھا کہ روس افغانستان کے بادشاہ امیر دوست محمد کے ساتھ مل کر ہندوستان پر حملہ کر دے گا اس کی پیش بندی کے لیے راج برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ روس سے پہلے افغانستان پر حملہ کر دیا جائے اور حکومت امیر دوست محمد سے چھین کر اپنے پالتو شاہ شجا کے حوالے کر دی جائے افغانستان تک پہنچنے کے دو راستے تھے پشاور یا کوئٹا پشاور پر قابل سکھوں نے برطانیہ کو رہداری دینے سے انکار کر دیا تو باقی بچا بلوچستان انگریزوں کو امید تھی ہندوستان میں ان کی فتوحات سے متاثر ہو کر بلوچ قبائل اگر مدد پر آمادہ نہ بھی ہوئے تو کم از کم لڑائی نہیں کریں گے برطانیہ نے پیش بندی کے طور پر بلوچ سرداروں خاص کر خان اف کلات سردار محراب خان کو محفوظ راستے کے لیے رشوت بھی دینے کی کوشش کی جو کہ ناکام ہو گئی اس کے باوجود مارچ 1949 کو برطانیہ نے بارہ ہزار سپاہی قابل پر حملے کے لیے روانہ کر دیے برطانوی فوج کے توپ خانے اور ہزاروں مسلح سپاہیوں کی وجہ سے بلوچستان میں کھلی جنگ تو نہیں ہوئی لیکن فرنگی فوج کو بلوچستان میں اپنی موجودگی کے ہر منٹ کی قیمت خون سے ادا کرنی پڑی ساٹھ میل لمبے درہ بولان کو پار کرنے میں چودہ دن لگ گئے پہاڑی چوٹیوں پر مورچہ بند بلوچ مجاہدین نے چن چن کر سینکڑوں فوجیوں کو جہنم واصل کیا ایک انگریز مصور نے درہ بولان میں فرنگیوں کے خلاف لڑنے والے جاکھرانی قبیلے کے سردار کی یہ خیالی تصویر بنائی اس مجاہد کی سر بلندی گھوڑے کی چستی اور پہاڑی راستوں پر شہ سواروں کی لمبی کتار سے اندازہ لگائیے یہ تصویر جس دشمن نے بنائی وہ ان جنگ جوہوں کی دلیری سے کتنا متاثر تھا درہ بولان کے بعد کوئٹا کے آس پاس کی وادیاں فرنگیوں نے نسبتاً آسانی سے پار کر لیں لیکن درہ خوجک ایک بار پھر فرنگیوں کے لیے موت کا پھندہ ثابت ہوا صرف پانچ میل طویل اس درہ میں فرنگیوں اور ان کے ساتھیوں کو بلوج نشانہ بازوں نے نشانے پر رکھ لیا اس پر قیامت یہ ٹوٹی کہ فرنگیوں کی سپلائے لائن بھی کاٹ دی گئی فرنگی بلوجستان میں جتنے دن رہے انہیں دن میں صرف ایک بار کھانا ملتا تھا نتیجہ کندھار پہنچنے تک فرنگی فوج ادموئی ہو چکی تھی لیکن افغانستان میں انہیں کسی خاص مزاہمت کا سامنا نہیں ہوا قابل آسانی سے فتح ہو گیا اور فرنگیوں نے امیر دوست محمد کی جگہ اپنا کٹ پتلی بادشاہ بٹھا دیا نومبر 1949 میں فرنگی فوج کا بڑا حصہ فاتح بن کر واپس پلٹ آیا لیکن ہندوستان واپس جانے سے پہلے فرنگی خانف کلات کو تعاون نہ کرنے کا مزا چکھانا چاہتے تھے کلا کلات کا محاصرہ کر لیا گیا پھر 13 نومبر 1949 کا کالا سورج تلو ہوا بلوچ اور پشتون قبائل کی مشترکہ سپاہ اور فرنگی آمنے سامنے آ گئے